بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے توشہ خانہ کیس کے اندر محل کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے پانچ سے چھین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات یہ کیس بلکل جھوٹا ہے بوگس ہے کیس یہ ہے کہ خان صاحب نے جو گفت لیے ان کی قیمت غلط لگوائی وہ گفت مہنگے تھے خان صاحب نے وہ قیمت غلط نہیں لگوائی نہ ہی وہ وزیراعظم غلط قیمت لگاتا ہے بلکہ وہ قیمت ایک پروپر پروسس ہوتا ہے ایف بی آر کے پینل کے لوگ کابینٹ سے وہ سارا پروسس ہو کر وہ ایم ایس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں پی ایم کے پاس کہ یہ چیزیں آپ نے لینی ہے تو لین نہیں لینی تو وہ توشہ خانہ میں چلی جاتی تو لہٰذا وہ جو اسیسمنٹ ہے وہ وزیراعظم نہیں لگاتے دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے وہ گفت بیچ دیئے آپ نے وہ گفت جو ہے وہ آگے گفت کر دیئے تو جس کا گفت ہوتا ہے وہ پیسے دے کے اگر کوئی چیز لیتا ہے وہ بیچے یا گفت کرے آپ کو کیا ہے اس میں اچھا یہی تو پہلو رہا گیا کیس کے حوالے سے اب تھوڑی سی اس سے ہٹ کر دو تین چیزیں چار بتانا چاہوں گا وہ یہ پہلی بات اس کیس کے اندر جج حمائیون دولارو صاحب کے پاس ہم نے درخواست دی کہ آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں کیونکہ آپ نے جو دو درخواستیں سے پہلے تھی ان کے جو فیصلہ دیا ہے اس سے خان صاحب کو جو ہے آپ پہ ٹرس نہیں ہے تو وہ آپ سے اس کیس کو سنوانا نہیں چاہتے لیکن وہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ درخواست خارج کر دی گئی ساتھ ہی ایک درخواست جو ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے ٹرانسفر اپلیکیشن کہ جج حمائیون دولارو صاحب سے یہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا لیکن وہاں پہ نوٹس ہونے کے باوجود نیشے وال جج جو ہے چلائی جا رہے ہیں اخلاقی طور پر یہ بنتا ہے کہ جب کسی جج کے خلاف درخواست آ جاتی ہے تو وہ خوراں اس کیس سے خود کو علیدہ کر لیتا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کے ججز انہوں نے خود کو کیس سے علیدہ کر لیا لیکن یہ سپریم کورٹ سے بھی خود کو اوپر سمجھ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ چھوٹیاں ہیں چھوٹیوں کے اندر یہ معاملہ لگایا گیا ہے چھوٹیوں کے اندر ٹریل نہیں چلتے چھوٹیوں کے اندر صرف اور صرف بیلز چلتی ہیں یعنی کہ ارجن نوئیر کے معاملات ہوتے ہیں تو اسے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کیس کے اندر یا اکترفہ کروائی کر کے فیئر ٹریل کا موقع نہیں دیا جا رہا تیسرا آج جمعہ تھا جمعہ والے دن پورا دن کیس چلتا رہا ہے وکیل صاحب نے ہماری طرف سے یہ کہا ہے کہ جناب اربانی کریں منڈے پر لے جائیں لیکن دوسری طرف سے یہ جائج صاحب کی طرف سے یہ صدا منظور نہیں کی گئی اور انہوں نے کہا کہ آج ہی آپ کروس ایگزیمنیشن مکمل کریں ایک گواہ کے اوپر پورا دن ساری پریکٹس کرنے کے باوزید آرگومنٹس کرنے کے باوزید جائج صاحب مطمئن نہیں دیا اور تیسری چیز کہ چھوٹیوں کے اندر صرف اور صرف ارجن نوئیر کے میٹر ہوتے ہیں پھر بھی ٹریل چلایا جا رہا ہے پھر بھی ٹریل چلایا جا رہا ہے اور پانچمیں چیز کہ جائج صاحب کو جو فیس بک ہے اس کی آئی ڈی کے حوالے سے بتایا گیا اور وہ مان لیتے ہیں کہ آئی ڈی میری ہے کہ دوزار چودہ میں انہوں نے امران خان صاحب کے خلاف پوسٹیں لگیں لیکن اس کے باوجود وہ بازد ہیں وہ چلائی جا رہے ہیں اور چھتی چیز یہ کیس چلنے کے قابل ہی نہیں ہے پور اگزیمپل اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو یہ کیس اڑ جائے گا اور اگر یہ کیس اڑ جاتا ہے تو تب آپ کا سٹینڈ کہاں پہ ہوگا یعنی کہ یہ ساری پریکٹس کروائی جا رہی ہے جو گواہ جھوٹے بھگتائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہونے کے باوجود لوئر کورٹ جا ہے وہ ہمیشہ سماعت روک لیتی ہے کہ تب تک انتظار کرتی ہے کہ جب تک اوپر والی عدالتوں سے فیصلہ نہ آ جائے اس کیس کو نہیں چلایا جاتا لیکن اس کے باوجود اس کیس کو چلایا جا رہا ہے چلایا جا رہا ہے چلایا جا رہا ہے یہاں پہ آئین کے آرٹیکل ٹین کی ویولیشن ہو رہی ہے بالکل فیئر ٹریل کا موقع نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو اور فیئر ٹریل نہیں کیا جا رہا آپ دیکھ لیں کہ تین تین فوجداری کاروائی ہیں جو ہیں مختلف جگہوں پر جاری ہیں ایک نیب کے اندر توشہ خانہ کا روائی اسی کیس کی ہے اور اسی کیس کی ریلیٹڈ اسی جرم کے ریلیٹڈ یہ توشہ خانہ گفٹس کی ریلیٹڈ ایک ایف آئی آر بھی درجہ تھانہ کسار کے اندر خان صاحب پر اور بشربی بھی پر اور تیسری یہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ جو کہ بغیر سماعت کے جاری ہے تو یہ ہے صورتحال